غزنی کے ایک بزرگ اپنے شیخ کے حکم پر خدمت دین کی خاطر غزنی سے لاہور تشریف لائے لیکن وہاں کے مسلمانوں اور علماء نے ان کی شدید مخالفت کی لیکن شدید مخالفت کے باوجود اس مرد مومن نے حق کا عالم بلند کیا نہ صرف لاہور بلکہ پورے برسگیر میں اسلام کا پیغام پہنچایا وہ عظیم ہستی کون ہے علماء کی مخالفت کی کیا وجہ تھی اور طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی الشیخ ابراہیم الشیخ محمد عثمان عبدالبرہانی نے لاہور کے اس عظیم بزرگ کے بارے میں کیا بشارت سنائی آئیے جانتے ہیں غزنی کے ایک بزرگ نے اپنے مرید خاص کو پنجاب کی جانب حجرت کا حکم دیا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس درویش نے لاہور میں قیام کیا اور ایک نئی مسجد کی بنیاد رکھی مقامی لوگوں نے مسجد کی تعمیر ہوتے دیکھی تو درویش کے پاس آئے اور کہنے لگے یہاں پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں پھر نئی عبادتگاہ کی کیا ضرورت ہے غزنی کے درویش نے زور دے کر کہا ضرورت ہے وہ عمراء کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں اور اس مسجد کو اللہ کا بندہ تعمیر کر رہا ہے لوگ بڑے حیران ہوئے لیکن وہ اس بات کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے مسجد کی تعمیر میں درویش کی دلچسپی ایسی تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اور گارہ اٹھا کر لاتا اور مسجد میں لگاتا پھر جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا لاہور کے کچھ علماء غزنی کے درویش کے پاس آئے اور کہنے لگے تمہاری محنت تو ضائع چلی گئی درویش حیران ہوا کہنے لگا ایک مزدور کی محنت کیسے رائے گاں جا سکتی ہے جبکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے کاموں میں مصروف ہے علماء لاہور نے جواب دیا یہ سب کچھ تمہاری لاعلمی کی وجہ سے ہوا اور مسجد میں نقص آ گیا درویش نے حیران ہو کر پوچھا کیسا نقص تو علماء لاہور کہنے لگے کیا تم دیکھ نہیں رہے مسجد کے قبلہ کا رخ صحیح نہیں ہے اس کا جھکاؤ جنوبی سمت ہے تو غزنی کے درویش نے بڑے اتمنان سے جواب دیا میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں آپ کو نظر نہیں آرہا اس مسجد کا قبلہ بھی درست ہے اور میرے دل کا قبلہ بھی درست ہے انہیں درویش کی یہ بے نیازی پسند نہ آئی تعمیر مکمل ہوئی درویش نے علماء کو بلایا اور مسجد میں جمع ہونے کی دعوت دی علماء لاہور پورے شوق سے آئے ان کا خیال تھا کہ درویش کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے اور اس نے معافی مانگنے کے لیے انہیں بلایا ہے وہ اسی سوچ میں تھے لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسجد کا رخ وہی ہے جس پر انہیں اعتراض تھا موزن نے ازان کہی غزنی کا درویش اگلی صف سے اٹھا اور امامت کے مسلح پر پہنچ گیا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہنے لگا آئیے حضرات نماز ادا کریں جب نماز شروع ہوئی تو لوگوں کو ایک خاص قیفیت حاصل ہوئی اور علماء لاہور نے بھی جان لیا کہ یہ نماز کوئی عام نماز نہ تھی اور جب لوگوں نے دورانے نماز اپنی نگاہیں اٹھائیں تو سارے ہجابات اٹھ گئے اور انہوں نے کعبات اللہ کو بالکل سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا سب کی قیفیات بدل چکی دیں نماز ختم ہوئی تو درویش نے دعا شروع کی کہ اے زمین و آسمان کے خالق اپنے اس بندے کی خکیر سی حدمت کو قبول فرما درویش علماء لاہور سے مخاطب ہوا آپ حضرات کو قبلے پر اتراز تھا اب بتائیے کہ اس مسجد میں کیا نقص ہے تمام علماء کہنے لگے جب قبلہ ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے پھر شک کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے اتراز کرنے والے اپنے رویے پر نادم تھے اور آپ سے معذرت کر رہے تھے درویش نے شکایت کرنے کے بجائے انکساری کا مظاہرہ کیا اور فرمایا یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے کہ وہ اپنا نام لینے والوں کا بھرم رکھ لیتا ہے خزنی کا وہ درویش کوئی اور نہیں بلکہ یہ سیدنا ابو الحسن علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ تھے جنہیں داتا گنج بخش علی حجویری کے لکب سے ساری دنیا جانتی ہے آپ اہلِ بیعت میں سے ہیں آپ کا سلسلہ نصب چھٹی پشت سے سیدنا و مولانا امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے طریقہ برحانیہ کے شیخِ طریقت امامِ اہلِ بیعت سیدی الشیخ ابراہیم الشیخ محمد عثمان عبدالبرحانی انیس سو چورانوے میں جب سوڈان سے پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے جب داتا صاحب کے مزار پاک پہ حاضری دی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ داتا صاحب کون حسنی ہیں لوگوں نے عرص کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیں سیدی شیخ محمد عثمان عبدالبرحانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ داتا گنج بخش علی حجویری کا یہ دربار وہ مقام ہے کہ جہاں سے پورے برسغیر پاک و ہند کے روحانی نظام کے فیصلے کیا جاتے ہیں اور برسغیر پاک و ہند کے تمام صوفیاء یہیں سے روحانی فیصل پاتے ہیں حضور داتا علی حجویری علومِ ظاہری و باطنی کے امام تھے اور بلند کردار اور آرہ اخلاق کے مالک تھے آپ نے اسلامی تعلیمات اس انداز میں لوگوں تک پہنچائیں کہ ہندو تیزی سے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے اور پورے ہندوستان سے لوگ آپ کے پاس حاضر ہونے لگے آپ نے بشمار لوگوں کو حق کی راہ دکھ لائی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی اپنے دل کی دنیا آباد کرنے کی خاطر ہر روز ہزاروں ظاہرین آپ کے مزار پر آتے ہیں اور داتا گنج بخش علی حجویری اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی نور کے فیض کو عام فرما رہے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور اولیاء و صالحین کی محبت ادا فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے آمین موسیقی